پاکستان پیوپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خرشید شاہ نے کہا ہے کہ ہم نے چارٹر آف ٹیموکریسی کو فالو کیا یہ ہماری غلطی تھی ہمارے لوگ ناراض ہو کر پارٹی بدل رہے ہیں خرشید شاہ نے مزید کیا کہا بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی موجود ہیں اور ان کے ساتھ اور وہ بتائیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے جی شاہد پاکستان پیوپلز پارٹی نے لاہور میں زبردست جلسہ کیا ہے جس کے بعد مخالفین کی نیدے اڑ گئی ہیں شاہد اس وجہ سے پاکستان پیوپلز پارٹی کے چیئرمن کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بات کر لیتے ہیں سینئر پالی میٹرین پاکستان پیوپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خرشید احمد شاہ سے شاہ صاحب بڑا مطلب مریم نواز نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کیا کر سکتے ہیں اگر وہ وزیعظم بن جائے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول بھٹو کیا کر سکتے ہیں بلاول بھٹو نے اپنے مقتصر حرصے میں جو فارن پالیسی کو ایڈریس کیا وہ سمیں ریکارڈ ہے اپنے نانا کی طرح اس نے فارن پالیسی کو ڈیل کیا مگر کیا کر سکتے ہیں جب وقت آئے گا تو میری بہن کو پتا پڑ جائے گا میری بچی کو پتا پڑ جائے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے وہ کچھ کیا ہے تو تاریخ میں آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا پاکستان پیوز پارٹی کو جو رسپونس ملا ہے پنجاب سے پہلی مرتبہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی نشستیں پنجاب سے مل سکتی ہیں دیکھیں میں تو یہ بات بڑی واضح کہتا آیا ہوں کہ یہ ہماری اپنی غلطی تھی اور ہماری ایک سیاست تھی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکرسی کو فالو کیا چاہے اس میں ہمیں مسلم لگ نون نے ڈچ بھی کیا اس سے ہمارے میمبر بڑے ناراض بھی ہوئے اور پی ٹی آئی میں بھی چلے گئے اب یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی سے واپس آ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے نواز شریف کی مسلم لگ نون کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف پیوز پارٹی کو کھڑا ہونا چاہیے پیوز پارٹی اب کھڑی ہو گئی ہے برکر واپس آ رہے ہیں بلکل درست بات ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خوشید احمد شاہ کا کہنا ہے کہ اب پنجاب میں بھی پیوز پارٹی کھڑی ہو گئی ہے اور آنے والا الیکشن بتائے گا کہ بلاول بھٹو کیا کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے